بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یمن نے آج امریکہ اور برطانیہ سے جو بدلہ لیا ہے یہ اب تک کا سب سے بڑا بدلہ ہے ابھی تک تو ایسا ہوتا رہا کہ یمن نے ہوسیوں نے جب بھی مزائل مارا تو کبھی برطانیہ کا شپ تباہ ہو گیا کبھی ڈینمارک کا کبھی امریکہ کا کبھی کوئی شپ کبھی کوئی شپ لیکن جو اب انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے امریکہ اور برطانیہ دونوں کے بحری جہازوں کو اڑا دیا ہے اور یہ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ انہوں نے ایک ہی موقع کے اوپر ڈیفرنڈ سائٹ پر دو شپ تباہ کر دیئے ان کے بحری جہاز ایک اصل میں امریکہ کا تھا اور ایک برطانیہ کا تھا اور اس پر انہوں نے نیول مزائل مارے انٹی شپ مزائل مارے ڈرون سے حملہ کیا اور اتنی اکوریسی کے ساتھ حملہ کیا کہ وہ ڈیریکلی جا کر ہٹ کیے اور پوری طرح ان کو تباہ کر دیا صحیح معنیوں میں یہ اب تک کا سب سے خطرناک حملہ تھا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ امریکہ نے تقریبا 48 گھنٹے پہلے حملہ کیا ہوسیوں پر اور انہوں نے کہا کہ ہم اس دفعہ جو حملہ کر کے گئے ہیں اس کے بعد یہ وارننگ ہے کہ دوبارہ یہ لوگ کام نہ کرے اور انہوں نے جواب میں جو حملہ کیا وہ اس سے بھی سیادہ یعنی خطرناک حملہ تھا کہ دونوں کو تباہ کر دیا سوچئے دونوں کی نیوی کی پریزنس وہاں پر موجود تھی دونوں کی نیوی وہاں پر موجود تھی ان کی فورسز موجود تھی لیکن دونوں شپس کو انہوں نے جس طرح تباہ کیا ہے یہ اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا ہے جسے پورے یورپ سمیت پورے ورلڈ کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ دونوں کی شپس تباہ کر دیئے آپ کی نیوی وہاں پر موجود ہو آپ کی فورسز موجود ہو اور آپ ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہو اور آپ ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ دو شپ اڑا دیں تو آپ کی قبلیت پر ظاہر چی بات ہے سوال اٹھتا اور سب سے بڑھ کر جو ٹیکنالوجی آپ استعمال کر رہے ہیں اس پر اصل میں ہوسیوں نے اب ساتھ ایک اور بھی بات کر دی ہے انہوں نے کہا کہ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجے گا کہ ہم نے آپ کی شپس کو چھوڑنا نہیں ہے اور ساتھ انہوں نے بڑا عجیب و غریب اعلان کیا ہے جو بڑی حران کن ہے انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ ایٹم بھم بھی گرا دیں تب بھی ہم حملے نہیں چھوڑیں گے اور اب ہم بتا دیں کہ جب تک غزہ کے لوگوں کی ازادی نہیں ہے ان کی مدد کے لیے معاملات نہیں حل ہوتے ہم اسرائیل کا محاصرہ جاری رکھیں گے جو اسرائیل کو سپورٹ کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ چاہے آخری حد تک چلے جائیں آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں یہاں پر اپنا سمال اسرائیل تک پہنچانے کے لیے ہم سمال آپ کو نہیں جانے دیں گے اب جائے امریکہ ایٹم بھم بھی مارتا ہے مارتے ہیں لیکن ہمیں کوئی پروانی یعنی آپ سوچ لیں انہوں نے لڑائی کا دیکھیں آپ کسی کو کس مقصد سے در آ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یار میں تم پر ایٹم بھم مار دوں گا میں تم پر ایٹم بھم مار دوں گا میں تمہارا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا آپ اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ تو اگلہ آپ کو یہ کہہ دیں آپ کے شپ سے اڑا دیں اور ساتھ آپ کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تم یہ سمجھ رہو کہ تم نے تیس حملے کیا ہے تم نے یہ فلانے حملے کیا ہے تم نے یہ حملے کیا ہے تم ایک کام کرو تم ہم پر حملہ کر دو اور چائے ایٹم بھم مار دوں لیکن ہم نے اب اسرائیل کو نہیں چھوڑنا اور کسی کے باپ کی اگر جرت ہے کہ وہ اسرائل کے لیے یہاں سے سمان لے کر جائے اگر زندہ یہاں سے جا کر دکھا دے تو ہم مان جائیں گے اسے ہم نے یہاں بھر کسی کو نہیں جانے دینا یہ انہوں نے کہا کہ جب تک غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوگی کوئی بھی اسرائیلی امریکی اور برطانوی جہاز ہماری سمندری حدود سے گزر کر نہیں جا سکتا ہم واجہ کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے مزائل ہماری ٹیکنالوجی ہمارے ڈرونز اس کو آخری دم تک پکڑیں گے اور ہم ان کو تباہ کریں گے دیکھیں یہ بیان نہ تو کسی بڑے ملک نے دیا ہے نہ تو یہ چائنا کا ہے نہ یہ ایرشیا کا ہے نہ یہ ایران کا نہ کسی اور کا یہ وہ ایک غریب سا ملک ہے جس نے امریکہ کو گلے سے بکڑا ہوا ہے آپ سوچیں امریکہ جا کر وہاں پر حملے کرتا ہے اور یہ حملے کہاں پر کرتے ہیں یہ الٹی سیدھی جگہ پر جا کر حملے کر رہا تھا سویلیہ نبادی پر حملہ کرتے ہیں میپ پیغام یہ جا رہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے شپ ایک ساتھ تباہ ہو رہے ہیں یعنی دونوں شپ کو اڑا دیا پہلے تو یہ تھا ایک آدھا شپ اب اس کے بعد ایک عجیب بات ہوئی ہے یورپی یونین نے کہہ دیا ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ خطرناک ایک فیصلہ کرنے ہی جا رہے ہیں اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو بس آپ یہ سمجھ دیجئے کہ 28 ممالک جو ہیں ان کے شپ سب تباہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان کو اندازہ نہیں ہے یہ کونسی جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اصل میں جو یورپین کنٹریز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اب امریکہ اس قابل نہیں رہا ہم اس پر ریلائی نہیں کر سکتے لہٰذا امریکہ کو سیکیورٹی یا برطانیہ کو دینے کی بجائے یورپی یونین پوری اپنی نیول شپ روانہ کرنے کے لیے جا رہی ہے اور یہ 28 ممالک پوری طرح مل کر آئیں گے اور آ کر یہاں پر یعنی بہت سارے ممالک ہیں اور ان میں ٹوٹل ملا کر 28 ممالک پوری یورپی یونین سمیت یہ 28 ممالک کی ایک نیول شپ کی پریزنس یہاں پر ہونے جا رہی ہے یعنی جو سیکیورٹی دیں گے یہاں پر آ کر جس طرح نیٹو کی آپ دیکھ لے فوج ہے اس طرح یورپی یونین اپنی سیکیورٹی دینے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ یہاں پر ریڈ سی میں آئیں گے اور اس سارے معاملے پر ان کے جو بھی شپ جائیں گے ان کو سیکیورٹی دیں گے ان کو ڈرون سے یعنی مانیٹرنگ ہوگی ان کی نیول شپ ہوں گے مزائلز ہوں گے تمام چیزیں ہوں گی اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی یہاں سے جہاز آئے گا انہوں نے امریکہ کی برواہ نہیں کی وہ کہتے ہیں امریکہ کے جہازوں کو ہم نے سیکیورٹی نہیں دینی امریکہ خود جانے برطانیہ خود جانے ہم یورپی یونین والے یہ کام کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے جہازوں کی کریں گے حفاظت اگر یہاں پر ہوشیوں نے ہمارے جہازوں کو حملہ کیا تو اس کے بعد سارے مل کر ان پر حملہ کریں گے یعنی اٹھائیس کے اٹھائیس ممالک اب اتنی خطرناک جنگ لڑنے کے لئے تیار ہیں کہ آپ سوچیں میڈلیس میں آگ لگنے والی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسرائل کو روک لیں اس نے اٹھائیس ازار بندہ مار دیا ہے اس نے وہاں پر عام لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے اس نے یہ تمام کر دیا ہم اس کو روک لیں یہ کام نہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہم اصل میں یہ کام کرنے کے لئے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو روکیں گے اور جو بھی ہوشیوں کے مزائل اور یہ تمام چیزیں ہم ان کو تباہ کر دیں گے دیکھئے جب اٹھائیس ملک آئیں گے تو ایک بات تو تیہ ہے کہ اپرچونٹی جو ہو جائے گی ابھی اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ یورپین بہت ساری جو کنٹریز ہیں ان کے جو شپ ہے وہ ریٹ سی سے نہیں جا رہے وہ اوپر سے ہو کر جا رہے اور ان کو اس کی کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ برداشت کرنا پڑی ہے ہوا یہ تھا کہ جب سٹارٹ ہوا تھا تو انہوں نے جھوڑ بولا تھا انہوں نے کہا تھا جی پندرہ سے بیس فیصد صرف مہنگا پڑا ہے ہمیں خرچا یعنی اگر ایک چیز سو ربے گیا تو ہمیں ایک سو بیس کی پڑی ہے دیکھیں اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے دنیا کے اندر کسی بھی معاملے میں تو سنیریو یہ بنتا ہے کہ وہ ممالی کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہم برداشت کر لیتے ہیں چیزیں کر لیتے ہیں اجوڑ بول لیتے ہیں ان کو کم از کم ستر اسی فیصد سے بھی زیادہ چیزیں مہنگی پڑ رہی ہیں کاؤسٹ اس کی بہت زیادہ ہے ٹائم اس کا بہت زیادہ لگ رہی ہے یہ کوئی جیٹس تھوڑی ہیں کہ آپ اڑا کر لے کر جائیں گے تو چند گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے جب شپ کا ٹرن ہوتا ہے کسی بھی علاقے سے تو کم از کم کم از کم اس کو مہینہ دو مہینے اس طرح لگ جاتے ہیں اور ایک تو تیل کی قیمت ہے دوسرا آپ دیکھئے کہ جو گیاز کی سپلائی ہے وہ بھی اس وقت یورپ کو نہیں جاری جو قدر کی جانب سے جاری تھی ان ایلن جی کا وہ بھی ان کے لئے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم یہ کیا کریں یہ بھی سب سے بڑا ان کے لئے اب تک کا جھٹکا ہے اور اس کے علاوہ جو کمپنیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لئے تو یہاں پر سربائیب کرنا مشکل ہے اب یورپ کے 28 ممالک جب آئیں گے اگر وہ آ کر اسرائل کے لئے مال لے کر جا رہے ہیں تو پھر تو تباہی بردست خط کر رہے ہیں یعنی اگر وہ یہ کام کریں گے کہ ٹھیک ہے دی ہم یہاں سے لے کر جائیں گے اور ہم نے یمنیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو یمن کے بس اور میزائلوں کی کمی نہیں ہے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں پھر 28 ممالک ہیں تو پھر ان کے اوپر میزائل دا کے جائیں گے تو وہ آپ کو جو سننے کو ملے گا آج انہوں نے چار شپ اڑا دیا آج پانچ اڑا دیا آج فلانے اڑا دیا تو پھر پورا یورپ اس کا مطبع ہے کہ جنگ میں کودرے جارے یمن کے خلاف یعنی یہ صورت انشاءاللہ آپ اس طرح علقے خلاف آپ کی طاقت نہیں نگلتی کیونکہ آپ اس کے پٹو آپ وہاں پر بات نہیں کر سکتے کہ بھئی اس نے وہاں پر اتنے لوگوں کو مارا ہے یہ اس نے وہاں پر کارنامہ جام دیا ہے اس صورتحال میں ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے اب جب یہ کام ظاہر سی بات ہے کہ کریں گے دیکھیں دو اس کے سنیریو بن رہے ہیں بڑے خطرنات اگر تو یہ معاملہ یہاں پر رک جاتا ہے تو چلیے سمجھ آتی ہے کہ یہ اس کے بعد یہاں پر یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح علقے نہیں نہیں لے جاتے ہیں لیکن اگر یہ یورپی یورپی اپنی پوری فورسز لے کر آ رہی ہیں کہ ہم نے یہاں پر شپس گزرنے دینے ہیں تو اس کا مطبع ہے کہ آپ بیس پچیس ممالک اٹھائیس ممالک تیس اس کے بعد بڑھیں گے پھر چالیس یہ سارے مل کر اگر ہم یمن پر یہ لوگ حملہ کریں گے سارا ایک چیز دیکھئے کہ یمن ڈیلی بیسز پر حملہ کر رہا ہے لیکن آپ نے غور کیا کہ یورپین جو شپ ہیں وہ ہٹ نہیں ہو رہے زیادہ تر کیونکہ وہ سارے کے سارے ایریا اپنا بدل چکے ہیں روٹ ان کا ڈیفرنٹ ہے تو اب جب ان پر حملہ ہوگا تو جب یہ سارے آ جائیں گے تو تعداد زیادہ ہوگی تو پھر زیادہ تباہی ہوگی تو پھر یہ لڑائی زیادہ کریں گے پھر خبریں آئیں گے پھر یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد آپ سوچئے ذرا کہ آپ جب یہ لڑائی کریں گے پھر ایران ڈیریکلی کودے گا اب یہ تو معاملہ نہیں ہو سکتا کہ یمن اکیلا کرتا رہے کیونکہ ان سب نے بعد میں پلان یہ کیا ہے کہ ایک تو سیکیورٹی دینی ہے اور پھر یہ کام یہ کریں گے کہ اس کے بعد یہ یمن کے عمرہ حملہ کرنے کے لیے جائیں گے دیکھیں ان میں سے بہت سارے یہ ہیں کہ ایرکرافٹ کیریئر بھی لے کر آئیں گے اب زائد سی بات اگر انہوں نے جٹ سے حملہ کرنا تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سائپریس سے روز اڑ کر آتے پھرے یا فلانی جگہ سے یا فلانی جگہ سے ایرکرافٹ کیریئر پر اپنے جٹ رکھیں گے اور ایرکرافٹ کیریئر جو ہیں وہ تین ارب ڈالر سے شروع ہو کر پچیس ارب ڈالر تک جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر یہ تباہ ہونا شروع ہو گئے اور ان کے ڈیفینس سسٹم فیل ہو گئے اور آپ دیکھئے گا ذرا ان کے ڈیفینس سسٹم کی جو ویکنس آپ کو کھل کر سامنے آئے گی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ سوچیں ذرا آج یمن نے راکٹ بھی مارے ہیں میزائل بھی مارے ہیں انہوں نے کل کہا تھا کہ ہم اب ایسے میزائل ہٹ کریں گے جس کو امریکہ روک نہیں پائے گا تو آپ سوچئے کہ ان کے کہنے کے فوری بعد انہوں نے اب میزائل جو مارے ہیں وہ بڑے ہی خطرناک تھے اس کو نہ تو برطانیہ روک پایا نہ امریکہ اصل میں یورپ کی جو خاص طور پر یاد رکھے گا نیول پریزنس ہے وہ بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے یعنی وہ تو مینیجر نہیں کر پائیں گے امریکہ تو چلے اس خطے کے اندر لڑائی کر رہا تھا یمن کے ساتھ اس کے پاس بھی چار سال تین سال پرانی انٹیلیجنس تھی نیو تو اس کے پاس تھی نہیں جب آپ نے حملہ کرنا ہوتا تو آپ انٹیلیجنس مالوں بعد ہی کٹھی کرتے جب آپ نے نہیں کرنا ہوتا تو آپ بودر نہیں کرتے اس پر خرچہ آتا ایفٹ لگتی ہے اور یہ ایفٹ وہ کسی اور جگہ لگانا چاہتے تھے جب یورپ یہاں پر آئے گا تو یورپ نے کیا کرنا ہے یورپ نے اگر حملہ کرنا ہے تو یہ جا کر سیویلیا نوادی پر حملہ کریں گے اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا یورپ نے اس دفعہ چھپنے ہی بیٹھنا اس نے ان کے جہاز بھی گرانے وہ پوری کوشش کریں گے انہوں نے فیلال پرائمری ان کا جو اوبجیکٹ ہے یعنی جو اس وقت اوبجیکٹیو انہوں نے حاصل کرنا ہے وہ سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جہازوں کی حفاظت کریں پہلے کہ یہ جہاز یہاں سے گزر رہے ہیں یعنی نیچے سے شپ جاتے رہے ہیں اور اوپر سے مزائل آ رہے ہیں ہم ان کو تباہ کرتے ہیں آپ سوچیں ذرا کہ وہ عملہ جو ہے وہ کتنا بیزار ہے سوچیں اگر یہ بات یہ پہلے کہہ رہے تھے جی ہمیں تو فرق نہیں پڑا پندرہ بیس فیصد کئی زیادہ سے زیادہ فرق ہے ان کو اندازہ ہے یہ جھوٹ بولتے رہے اب ان کے ہاتھ سے ساری گیم نکل چکی ہے اسرائل کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح یہ جو سارا یورپی یونین کا کام ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ اصل میں اس لیے ہو رہا ہے کہ اسرائل کی پیچھے تھپکی ہے انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اسرائل ظلم کر رہا ہے اور وہاں پر لوگ مر رہے ہیں تو ہم ٹھیک ہے وہاں پر مال نہیں بھیجتے بیکن اسرائل اتنا مال خریدتا نہیں ہے جتنی ان کو تکلیف چڑھی ہوئی ہے آپ دیکھیں مصر بھی بڑا شدید غصے میں ہے مصر بھی اس وقت یمنیوں کو بلکل پسند نہیں کرتا وہ اسیوں کو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا پسند کریں اس کو تکلیف یہ ہے کہ میرا تقریباً دس ارب ڈالر کا مجھے فائدہ ہوتا تھا اور یہاں سے مال جاتا تھا اور دس ارب ڈالر کا فائدہ میرا ہو رہا تھا اب وہ فائدہ مجھے نہیں ہو پا رہا کیونکہ یہاں سے مال نہیں جا رہا سویس کنال استعمال نہیں ہو پا رہی تو میرے لئے یہ چھٹکا ہے تو وہ بھی انقریب دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب آ چکا ہوا ہے اب وہ بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے بحرین کو آپ دیکھ لیں وہ بھی ساتھ دے رہا لیکن یہ جو مالک آ کر خود حملہ کریں گے وہ حال دیکھ رہے ہیں برطانیہ کا اور امریکہ کا ان کے جو اپنے سسٹم ہے ان کو تو بالکل ہی اندازہ نہیں ہے افغانستان کے امدر جب فورسز آئی تھی لڑنے کے لیے تو امریکہ کی تو فورسز ماری گئی تھی سب سے پہلے give up کرنا شروع کیا تھا ان ممالک نے جو نیٹو کے تھے خاص اور پہ یورپین تھے کیونکہ ان کا تو نہ کچھ سر تھا نہ پیر تھا اور ان کا کوئی معاملہ نہیں تھا لڑائی کا یہ سب سے زیادہ مارے جاتے تھے لیکن خبر ہی آتی تھی کہ یہ امریکی مارے جا رہے ہیں سب کچھ ہے نیٹو کی بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نیٹو تو نہیں یہ لے کر آرے لیکن یہ لے کر آرے ہیں یورپی یونین کے جہاز لے کر آئیں گے شپس لے کر آئیں گے اور اس کے لئے اپنا سارا ساز و سمان یمن اصل میں تیار ہوگا کہ ہم سب سے پہلے تو ان کا ریڈار سسٹم جیم کریں گے اور ریڈار سسٹم جیم کرنے کے بعد ہم ان کو چاروں طرف سے گھیریں گے پھر اس کے بعد ان کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع کریں گے ہم ان پر میزائل داگیں گے دیکھیں امریکہ کا تو بھی کافی حد تک پچھلے تین مہینے سے یمن سے جو لڑائی ان کی جاری ہے اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ کیا چیز تباہ ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی باوجود اس کے آپ سوچیں امریکہ کا اور برطانیہ کی آج تباہی ہوئی ہے تو یورپ کے پاس تو ایسی کوئی انٹیلیزس معلومات نہیں ہے ان کے پاس کوئی ایسی کار کر دیگی ہے ان کے تو شپ جو ہے وہ ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے اور غالباً سب سے زیادہ جس بات کا امکان ہے وہ یہ بات ہے کہ یمن کے پاس اب نئے میزائل ہیں اور نئی ٹیکنالوجی ہے جس کو انہوں نے لانچ کرنا ہے وہ انتظار کر رہے تھے اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی تک اپنی بہت ساری چیزیں شو نہیں کی ان کو یہ اندازہ تھا کہ آج رہی تو کل یہ نیٹو یا یورپین کنٹریز آ جائیں گی جیسے مثال کے طور پر اٹلی نے اب یہ بات کی تھی کہ ہم اگلے مہینے سے آ رہے ہیں اب یورپی یونین جو ہے وہ تیاری کر رہے تو جب یہ آئیں گے اگر یہ لیٹ سے پہلے کوئی میزائل یہ چیزیں داگ دیتے تو ان کو اندازہ ہوتا کہ جیسے ابھی میزائل داگے جا رہے ہیں تو ان کو ایک حد تک اندازہ ہے کہ اصل میں یہاں تک لڑائی ہو سکتے یہ میزائل آ سکتے ایسے ہم نے ٹیکل کرنا ایسے ٹیکل کرنا ایسے نہیں کرنا لیکن جب آپ آئیں گے اور آپ کو سرپرائز ملے گا کہ نہیں یہاں سو حملے کے لیے ان کے پاس اور بھی چیزیں ہیں تب ان کا زیادہ نقصان ہوگا اور دیکھیں لوگ سمجھ سے ہیں کہ یہ ممالک بے وکوف نہیں ہے یہ تیاری کر کے آتے آپ نے اسرائل کو دیکھا ہم آج کے خلاف میدان میں اتر گئے ایک سو پچیس دن ہو گئے ہیں لیکن ان کی تیاری نہیں تھی کوئی تھی اڈوانس فورس تھی طاقت تھی پیسہ تا ٹیکنالوجی سب تھی لیکن جو حال ان کا اور ہے وہ آپ سب نہیں دیکھا اسی طرح امریکہ آ گیا یمن کے بارے میں اس نے سوچا تھا کہ یہ پرانے دوزار سولہ والے ہیں یمن نے اسرائیس دے دیا اگر یمن اتنی بڑی طاقت نہیں بن گیا تو اٹھائیس من مالک کرنے کے لئے کیا آ رہے ہیں بتائیے نا کہ اگر وہ اتنی بڑی طاقت نہیں ہے یا وہ ان سے مینیج ہو سکتا ہوتا تو یہ آتے تو لہٰذا اب یہ سارے پورا پلان بنا کر جو آئے ہوئے تھے اب یہ لڑنے کے لئے آ رہے ہیں میدان میں اس طرح الاصل میں ان کو اکسارا ہے کہ آپ یمن کی بجائے آپ ایران پر فوکس کریں ایران کا اگر ہاتھ پکڑ لیں گے تو یہ کام ہوگا جیسے پوری دنیا کہتی ہے کہ اسرائیل کو چھوڑ کر اگر امریکہ کو روک لیا جائے امریکہ وہاں پر ہتھیار نہ دے امریکہ وہاں پر چیزیں نہ دے تو بہت ساری آسانی ہو جائے گی لہٰذا اب یمن کے ہاتھ تو امریکہ کی نہیں اگلے اٹھائیس من مالک کی تباہی ہے اور وہ زیادہ آسان ہوگی آپ دیکھئے کہ یہ بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں انہوں نے افغانستان میں بھی کی تھی اور یہاں پر بھی یہ تباہی کرنے جا رہے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں